فائنلی گئیس پہنچ چکے ہم درمشالہ ہوتل میں ہوتل کلاسک کھیل ہے بھائی تو یہ دیکھ رہا بھائی اس طرح کی کچھ لوکیشن پہ ہم تو پہلی بار آئے یہاں پہ بھائی کسٹمبر کا سمان جو ہوتا ہاتی ہے دوسری گاڑی وہ دو گاڑی ہیں دوسرے ہوتل میں خالی ہو رہی ہیں باقی یہ دیکھ رہا بھائی کتے پیارے پیارے ہوتل لگ رہے ہیں یہاں پہ بھائی ابھی نکلنا ہم نے یہاں سے واپس پھر کٹ رہا کی اور بھائی رات ہلا اسی ہوتل میں ہم نے کسٹمبر کو جو ڈراف کر دیا ہے بھائی یہ دیکھ رہا بھائی دوسری گاڑی ہو رہی وہ بھی سمانہ لوڈ کر رہی ہے بھائی باقی نکلیں گے فائنلی پھر یہاں سے سیدھا اپنا سفر کانٹینی جاری رکھیں بھائی رات کو بھی چلنا پڑے گا کیونکہ ہم نے ٹیکسی ایک ہی دن کا کٹوایا ہے تو جو ہمارا ہمیں ٹیکس پڑا ہم آچل کا ٹیکس پڑا وہ ساڑھے آٹھ سو روپے پڑا ایک دن کا تو پنجاب کا جو پانچ سو روپے پڑا چلو چلو آتے ہیں کھانا تو گائز آگا تو گائز ہم چلے ہیں آگا کھانا کھانے کھانا یو 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 تو یہ رہے مامو بھائی ان کی گاڑی میں جمہو سے آ رہا تھا ان کی گاڑی راستے میں لگی ہوئی تھی تو یہ رہی اپنی گاڑی ہے اور یہ رہی ان کی گاڑی بھائی تو راستے میں لگی ہوئی تھی بھائی میں نے گاڑی دیکھ لی پھر میں یہیں پہ رکا چاہی شاہی پی ہم نے ابھی جا رہے ہیں بھائی انہا گھر سے کھانا مگوایا کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں کھانا نہیں مگوایا ہے صرف روٹی میں دعا ہی ہے روٹی روٹی ہے نا چپاتی ہے نا گھر کی چپاتی ہے بھائی دال اتر سے لے گی تو دال وہاں سے لیں گے بھائی ہوتل سے کھائیں گے ان کے ساتھ کھانا پھر انہوں جانا ہے سرنگر تو ہم رکیں گے بھائی کٹ رہا ہم نے تو کٹ رہا جانا ہے تو چلو جو گائی اسلام علیکم کیسے ہیں سب بھائی امید کرتے ہیں کہ سب کھہریت سے ہوں گے اور اب کی دعاوں کے ساتھ ہم بھی کھہریت سے تو بھائی آج ہم آ چکے ہیں واپس گیتے درمشالہ ڈراپنگ کے لیے وہاں سے واپس آ چکے ہیں بھائی تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بھائی جمہو میں جمہو گیریج کے گیریج میں کیونکہ گیریج میں ہمیں تھوڑا کام تھا تو اس لئے ہم گیریج میں آ چکے ہیں بھائی تو گیریج میں سے سرویس کروا کے اس کے بعد نکلنا ہم نے کٹ رہا کے لیے تو باقی جو بھی رہے گا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا بھائی ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کرنا جو چینل پہ نیو چینل کو سسکرائب ضرور کرنا بھائی اور فیس بک پیج کو فالو کر دینا انسٹاگرام پہ بھی فالو کر دینا بھائی تو باقی ملتے ہیں بھائی فائنلی گئیز پہنچ چکے ہم دھرمشالہ ہوتل میں ہوتل کلاسک کھل ہے بھائی تو یہ دیکھ لو بھائی اس طرح کی کچھ لوکیشن پہ ہم تو پہلی بار آئے یہاں پہ بھائی کسٹم پر کا سمان جو ہوتا ہے یہ دوسری گاڑی ہوا دو گاڑ یہ دوسرے ہوتل میں خالی ہو رہی باقی یہ دیکھ لو بھائی کتنے پیارے پیارے ہوتل لگ رہے ہیں یہاں پہ بھائی ابھی نکلنا ہم نے یہاں سے واپس پھر کٹ رہا کی اور یہ راستہ بہت بہت ہی زیادہ خراب راستہ راستے کا کام جل رہا ہے پورا راستہ کچھا پڑا ہوا بھائی تو میں تو پہلی بار آیا یہاں پہ بھائی تو باقی یہاں کے ہوتل چیک کرو بھائی کتنے پیارے ہوتل لگ رہے ہیں بھائی تو یہ رہا بھائی ہوتل جیے والا اسی ہوتل میں ہم نے کسٹمور کو جو ڈراف کرتی ہے بھائی یہ دیکھلا بھائی تو دوسری گاڑی ہو رہی وہ بھی سمانہ لوڈ کر رہی ہے بھائی تو باقی نکلیں گے فائنلی پھر یہاں سے سیدھا اپنا سفر کانٹینی جارے رکھیں بھائی رات کو بھی چلنا پڑے گا کیونکہ ہم نے ٹیکسی ایک ہی دن کا کٹوایا ہے تو جو ہمارا ہمیں ٹیکس پڑا ہمچل کا ٹیکس پڑا وہ ساڑھے آٹھ سو روپے پڑا ایک دن کا تو پنجاب کا جو پانچ سو روپے پڑا چلو چلو چکے ابھی یہاں سے واپس ہم باقی دو گاڑی ہیں وہ رگیاں بھائی پیسہ تو ہم نے جن نے گاڑی بھیجی انسی لینا ہے باقی یہ گاڑی کھڑی ہے رہی بھائی تو یہ دیکھ لو بھائی ہوتل کتنے پیارا بھائی تو بھائی ابھی نکل چکے ہم یہاں سے ہوتل سے واپس ہی ہموں کے لیے اپنے کٹرا کے لیے تو دو گاڑی آگے چل رہی ہیں بھائی ایک گاڑی میرے پیچھے ہے تو باقی بھائی راستہ نا یہاں کا بلکل بلکل ایسے فکس راستہ ہے بھائی ایک گھلی میں ہم گز گئے تھے بھائی وہاں پہ جام لگ گیا تھا تو وہاں پہ دس مندرہ میں وہاں پہ ٹوڑ گئے بہت خطرناک بہت راستہ بھائی بہت ہلی ایریا ہے بھائی تو یہ برا بھائی یہ کچھ ہوتلیں ہیں یہاں پہ یہ دیکھ لو بھائی راستہ ہے ٹبل گاڑی کراس نہیں ہوسکتی ہے بھائی سنگری گاڑی کراس ہوسکتی ہے راستہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی راستہ ہے تو میں تو پہلی باری آیا میں پہ پہلے کبھی سے راستہ ہے بھئی تو نکلنا ہے ہم نے سیدھا بھئی اب تین گاڑی ہیں تو ہم سیدھا کٹ رہا کی اور ہی جائیں گے بھئی تو ایک گاڑی نے جانا ہے امبر سر جو کجاب نمبر گاڑی ہے تو اس کو جانا بھئی امبر سر امبر سر سے اس کو پیک اف کرنا ہے بھئی اس کو سواری ہے اپنی گئی تو ہم نے تو کٹ رہی جانا بھئی ہم تو کھا لی جائیں گے یہاں سے سواری تو ملے گی نہیں یہاں سے بھئی یہاں پہ وہی ٹور ہی ہوتے ہیں تو باقی یہاں پہ ہمیں ہمارچل پولیس نہیں ملی تھی بھئی روک رہے تھے شنو نے بولا جانے دو باقی یہاں کے راستے دیکھو بھئی کتنے فکس راستے ہیں یہاں کے بہت ہی بہت ہی ڈینجرس راستے ہیں بھئی یہاں پہ بہت دھیان سے جلنا پڑھتا ہے بھئی یہ دیکھو بھئی وہ دونوں گاڑییں چل رہی ہیں آگے ایک گاڑی ہمارے پیچھے بھی ہے بھئی چار گاڑیوں کا گروپ تھا بھئی چاروں گاڑییں یہاں پہ ڈراؤپ کر کے ابھی واپس جا رہے ہیں یہاں سے انہوں نے الگ گاڑییں دیئے یہاں پہ گھومنا ان کو دو تین دو تین نائٹیں شاید مجھے لگتا ہے یہاں پہ ان کی تو یہاں سے انہوں نے الگ تو بھئی ابھی بج رہے ہیں رات کے بارہ تو ہم واپس پہنچ چکے ہیں بھئی مادہ پور لکھن پور مادہ پور میں تو بھئی ابھی ہمیں یہاں سے جمو کم سے کم بھی دو گھنٹے کا سفر ابھی یہاں سے جمو کا بھئی ابھی جمو جانا ہے مجھے تو کیریج میں جانا باقی دو گاڑی ہیں تو ہمیں تو جانا ہے بھائی گیریج میں تو باقی دو گاڑی ہیں جو کیا پتہ وہ یہیں سو جائیں یا نکل جائیں گے ڈائریکٹ کٹ رہا اب ان کا کوئی پتہ نہیں ہے تو ہمیں جانا ہے گیریج میں کیوں کہ کل ہم نے سرویس کروانی ہے اب جو بھی اس کو آیا ہو سکتا نہیں ملے تب تک جمو آنے کی ہے کوئی سواری تو آئے ہی ہیں سرویس کروا کے کل نکل جائیں گے بھائی تو باقی ابھی پہنچ چکے بھائی مادہ پور میں تو یہ دیکھ لو بھائی تو سردی نا بہت بہت خطرناک والی سردی ہو رکھی ہے بھائی تو اتنی سردی ہو رہی ہے بھائی سردی لگ رہی ہے نا کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے فاک یہ ہے پورا ایسا فاک گر رہا بھائی تو باقی اپنا سفر جو ہے کنٹینی ہو جاری ہے بھائی یہ رہی ہے اپنے ساتھ کی دوسری گاڑی بھائی یہ بھی تکل گئی آگئی ہے بھائی اس کے پیچھے پیچھے لگا لے گے یہ دیکھ لو بھائی بھائی ڈرائیور کی لائی بھی کیا ہوتی ہے کبھی دن رات کو بھی چلنا پڑتا ہے کبھی گھڑی بھی رہنا پڑتا ہے بھائی بھائی کبھ بھائی 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 کبھ بھائی بھائی vocês دنگously بھائی دو گاڑیوں نے ڈیزل ڈالا تھا انہوں نے ڈیزل ڈالا دیا ابھی رکھیں گے بھائی آگے کہیں ڈابے بھائی مادہ پور میں کھانا چاہنا بھی کھانا ہے بھائی تو وہ بہت زیادہ لگی ہے تو دوسری ٹریور بھائی ہیں آگے کہ آگے رکھیں گے بھائی کھانا کھائیں گے آگے رکھ پہنے پھاریں گے اور یہ م FOJI بھائی چل جائیں گے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے بھائی تو مجھے تو سیدھا جانا ہے بھائی گیریج میں جانا ہے کیونکہ میرے کو کل سرویس کروانی ہے گاڑی کی بھائی بھائی رکھتے ہیں یہی کہ کھانا کھائیں گے بھائی یہی رکھے بھائی دوسری گاڑی بھی یہاں کہ یہی رکھے گی بھائی کھاتے ہیں یہاں پہ کھانا ابھی تو رات کے ساڑھے بارہ بجھ رہے ہیں بھائی رات کو ہم ایک وجہ کے قریب یہاں پہ پہنچے تھے بھائی یہ پیٹرول پمپ تھا بھائی یہاں پہ گاڑی لگائی تھی یہاں پہ سو گئے تھے بھائی تو ابھی صبح کے آٹھ بجھ رہے ہیں بھائی تو اٹھے ہیں بھائی سیدھا نکلتے ہیں بھائی ابھی چموں کے لیے کیونکہ گیریج میں جانا ہے یہ دیکھ لے بھائی یہ گاڑی ہے اپنی اس طرح کیوئی لوکیشن پہ بھائی پیٹرول پمپ پہ پیٹرول پمپ یہ ساتھ میں لگائی تھی گاڑی بھائی رات کو یہیں پہ سو گئے تھے نیند بہت آ رہی تھی بھائی ایک بھی ایک سو گئے تھے یہاں پہ ابھی اٹھے ہیں بھائی ابھی سیدھا نکلتے ہیں بھائی جموں کے لیے باقی یہ رہی یہاں کی لوکیشن بھائی یہ چک کرو تو باقی اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر کے رکھئے دس منٹ گاڑی سٹارٹ رہے گی اس کے بعد نکلیں گے سیدھا بھائی جموں کے یہ بھائی پہنچ گے سرور ٹول پلازہ پہ یہ دیکھنا بھائی یہ ٹول ہے سرور پلازہ سرور کا ابھی کر لیا بھائی ہم نے ٹول دی کراس تو بھائی ابھی یہاں سے گیریج مجھے لگتا ہے دس پندرہ کلومیٹر ہوگا بھائی آگے دس کلومیٹر تو ہو گئی ہوگا بھائی اس کے بعد گیریج میں جائیں گے سیرویس کروانی ہیں بھائی واقعی ملتے ہیں بھائی چاہی شاہی بھی ہم نے صبح سے کوئی چاہی شاہی کچھ نہیں بھی چاہی بھی بھائی گاڑی لگا کے پھر کیے گی بھائی دس میں گیریج اوپن ہوتا بھائی ابھی پہنچ چکے ہم گیریج میں تو یہاں پہ انتر گئے تھے بھائی جو بکھ تھی اس کو لکے گئے تھے بھائی تو اندر میں نے بول دیا بھائی تیسرا نمبر ہے آپ کا پرچی دے دی اندر سے دو گاڑی ہمارے آگے ہیں تیسرا نمبر اپنا ہے بھائی تو اپنی گاڑی کی ہوگی آئی سربس بھائی تو باقی جو بھی رہے گا شیئر ضرور کریں گے بھائی یہ رہی دو گاڑی ہیں میرے آگے اور یہ رہی اپنی گاڑی تو دو گاڑی کے بعد ہے میرا نمبر بھائی دیکھو کتنا خطرناک ٹیمپو کا ایکشنیٹ ہو گیا ہے بھائی پتہ نہیں کب کا ہوا بھائی یہ دیکھو تو اس والی گاڑی کے ساتھ ہوا بھائی 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 گہری سے بھی ہم واپس ہوکے آ چکے کیونکہ سربس تو آج انہیں نہ تو آئل چینج لیا نہ گئر آئل نہ انجن آئل کچھ بھی چینج نہیں کیا خالی نے گاڑی چیک کی تو اس کے بعد ایک تو اپنا آئل کا جببہ لی ہم نے ایک لیٹر والا ساتھ میں ایک لیٹر مولیاں وہ ایک یوریا بارٹی لی ہم نے وہاں سے باقی اور کچھ بھی نہیں لیا بھائی باقی سلپ کاٹی انہوں نے باقی کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے باقی خالی گاڑی چیک کی انہوں نے وہاں سے نکلے پھر سیدھا آگے بس ٹین میں میں نے بولا چلو کئی کٹرہ کی سواری مل جائے تو کٹرہ کی سواری بھی وہاں سے نہیں میری گاڑییں بہت ساری تھی وہاں پہ بھائی تو ابھی وہاں سے نکل گئے ہم بھائی خالی کٹرہ کیلئے کیونکہ کٹرہ میں ہی جا کے دیکھیں یہاں پہ تو آئل ہی ہے کچھ بھی بھائی باقی ابھی پہنچ چکے ہم بھائی بانڈ ڈول بلازہ پہ پہنچنے والے ہیں تو جا کے کٹرہ میں گاڑی کو واش کریں گے کچھ بھی نہ ہیں یہ دو ہی ہے بھائی بھائی پیچھے اب ایک ایکسیڈنٹ میرا دو ٹیپو کی ٹکر ہوئی ہے پتہ نہیں رات کوئی ہے کہ صبح ہوئی ہے یہ چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے بھائی تو ایک تو ریاسی نمبر گاڑی ہے ایک ریاسی کی گاڑی ہے جو ریاسی ڈیان سے چلنا چاہیے بھائی کوئی بھی چلا ہمیشہ دیان سے ہمیں اپنی سیفٹی کے ساتھ چلنا چاہیے بھائی گلتی تو جو جمہوں سے آ رہی تھی گاڑی اسی کی ہے تو جو یہاں سے جا رہی ہے وہ تو اپنی سائی ٹھیک ہے وہ رانگ سائیڈ آئی یہ گاڑی بھائی دنیاں سے دونوں گاڑیوں کی شو برکل ختم ہوگی ہے بھائی جگتے ہیں کھانا تو آگا Go 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 چلیں ہم بھائی کھانا کھانا Yo 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 تو یہ رہیا مامو تو بھائی ان کی گاڑی میں جمہو سے آ رہا تھے ان کی گاڑی راستے میں لگی ہی تھی تو یہ رہی اپنی گاڑی ہے اور یہ رہی ان کی گاڑی بھائی تو راستے میں لگی ہی تھی بھائی میں نے گاڑی دیکھ لی پھر میں میں یہی پر رکا چائی شاہی پی ہم نے بھائی جا رہے ہیں بھائی گھر سے کھانا مگوایا کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں روٹی روٹی ہے نا چپاتی ہے نا گھر کی چپاتی ہے بھائی دال وہاں سے لیں گے بھائی ہوتل سے کھائیں گے ان کے ساتھ کھانا پھر انہوں جانا ہے سرنگر تو ہم رکیں گے بھائی کٹ رہا ہم نے تو کٹ رہا جانا ہے چلو